اسلامباز سیڈیو سیکٹر کے بلکل قریب اور سری نگر ہائیوے کی پرائیم لوکیشن کے اوپر اگر آپ انسٹالمنٹ کے اوپر پلوٹ لینا چاہتے ہیں اور آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے ویڈیو کرنے تک دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم گوندل برادرز پروفیٹس کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آزر گوندال ایک بار پھر ایک نئی انفرمیشن نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں ناظرین ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اسلامبال اور عوض پنڈی کے جتنے بھی اچھے حوزن پروجیکٹ ہیں جو اسلامبال کے بالکل قریب آتے ہیں یا اسلامبال سے جو سراؤنڈنگ کے اندر پروجیکٹس آتے ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگ کو انفرمیشن شیئر کرتے ہیں اور انفرمیشن سے بہت سارے ہمارے کلائنٹس جو فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور مقصد بھی ہمارا یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کسی اچھے حوزن پروجیکٹ کے اندر اپنی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہوں وہ اپنی انویسمنٹ کر لیں ہمارے کلائنٹس کی کوئی ریز تھی کہ ہمیں کوئی اسلامبال اور پنڈی کے اندر کوئی ایسا پروجیکٹ دیا جائے جو کہ سی ڈی اے سیکٹر کے قریب بھی ہو ایزی ایس ایس ہو انسٹالمنٹ کے اوپر ہو اور ایزی انسٹالمنٹ پلین بھی ہو اور وہاں پہ جو اس کا ٹوٹل پیمنٹ پلین ہے وہ بھی آسان ہو تو وہاں پہ ہمیں کوئی جو اپلوڈ دیا جائے تاکہ ہم لوگ جو ہیں اس میں اپنے انویسمنٹ کر سکیں تو آج کی ویڈیو میں ناظرین جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں بھی دیکھ لیا کہ اسلامبال سیڈیو سیکٹر کے بلکل قریب اور سری نگر آئی وے کی پرائم لوکیشن کے اوپر اور آج آپ لوگوں کے لئے ایک پروجیکٹ لے کے آئے ہیں اس سے پہلے بھی اپنا یوٹیوب چینل کے اوپر اس پروجیکٹ کے آوازے سے ویڈیو بنائی آج کی ویڈیو میں ناظرین ایک دوبارہ پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں اگر آپ نے پلان لینا ہے تو آپ کیسے پلان لے سکتے ہیں ناظرین جس پر ہاؤزنگ سوسائٹی کی میں بات کر رہا ہوں اس ہاؤزنگ سوسائٹی کے نام ہے زمر ویلی اور اس کی لوکیشن کی بات کی جائے تو مین کشمیر آئی وی کے اوپر اس کی لوکیشن آتی ہے اگر آپ اسلامباد سے ٹریول کر لیں جی تیرہ یا اس والے سیڈز اگر آپ آ رہے ہیں تو جیسے ناظرین آپ چھبیس نمبر والا جو آپ کا سرنگر آئی وی کے اوپر جو این فائیو کا آپ کی ایکزٹ ہے وہ کراس کریں گے مین آپ نے کشمیر آئی وی کے اوپر رہنا ہے تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے جہاں پر پرانا اسلامباد موٹر وی کا ایک ٹول پلازہ ہوتا تھا اس کے اوپوزٹ سائیڈ کے اوپر ناظرین جو ہے آپ کو اس آوزنگ سوسائیٹی کی لوکیشن ملے گی اور اگر آپ نے وہاں سے اسیس کرنا ہے تو مین کشمیر آئی وی سے ناظرین تبلیگی مرگز جو ہے اس کا جو گیٹ ہے وہاں سے آپ انٹر ہوں گے اور انٹر ہو کے ساتھ ہی آپ ناظرین جب سرویس روڈ کے اوپر آئیں گے تو تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو زمر وی کی لوکیشن ملے گی کسی بھی پروجیکٹ کے لیے ناظرین جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ لوکیشن ہوتی ہے جب آپ نے انویسمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے تو میں ہر ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو یہ بات شیر کرتا ہوں کہ لوکیشن جو ہے اس کو دیکھا کریں اور لوکیشن کے اوپر اسی حوالے سے آپ کے جو مارکیٹ کریٹ ہوتی ہیں وہ بھی انکریز ہوتی ہیں اگر ناظرین آپ گولرا موڈ بھی سیڈ سے آ رہے ہیں تو اس سیڈ سے بھی آپ جو ہے اس کو اکسیس کر سکتے ہیں تھوڑا سا پاکے آئیں گے اور لیفٹ سیڈ کے اوپر ہی آپ کو جو ہے آپ کو زمر ویڈی کی لوکیشن مل جائے گی اچھا اب بات کرتے ہیں ناظرین زمر ویڈی کے اندر جو پلوڈ کے سائزز ہیں اس میں ناظرین موسٹلی جو پلوڈ کے سائزز رکھیں گے ہیں وہ پانچ مرلہ کے سائزز ہیں ڈیفرنٹ بلوڈ کے اندر ہی کچھ ڈیویلپ ہو چکے ہوں ہیں جس میں آپ کے اے بی اور اسی طرح ایگزیکٹی بلوڈ ہے یہ سارے بلوڈ جو ناظرین اس وقت ڈیویلپ ہو چکے ہوں ہیں اس وقت اوورسیز بلوڈ جو ہے مینجمنٹ کے طرف سے لانچ کیا گیا ہے اور اس میں پانچ مرلے کا جو پلوڈ ہے وہ اس کے ٹوٹل پرائس جو وہ پینتیس لاکھ روپے رکھی گئی ہے اور جس کی ایڈوانس جو ہے وہ ٹنٹی پرسنٹ بنتا ہے ریمیننگ اموت آپ نے دو سال کے احسان ایک ساتھ میں پی کرنی ہے اب سب سے خاص بات یہ ہے کہ زمر ویلی کے اندر اگر میں آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ اگر زمر ویلی کے اندر ہی انویسمنٹ کرنی ہے تو کیوں انویسمنٹ کرنی چاہیے کوسٹن آپ لوگوں کا یہ ہونے چاہیے تو اس کے ناظرین وجوہات یہ ہیں کہ زمر ویلی ایک تو اس کی لوکیشن دیکھی جائے تو کشمیر آئی وی کے اوپر آتی ہے اور ساتھ میں اپولٹ سائیڈ کے اوپر آپ کے سیڈی اے سیکٹر آئی سولہ جی سولہ یہ والے پروجیکٹ آتے ہیں جہاں پہ آپ کو پانچ ملے کا پلوٹ بھی ستر پچتر لاکھ روپے کا ملتا ہے اچھا دوسرا فیکٹر ناظرین اس کا یہ ہے کہ زمر ویلی کے اندر آپ کو آپ کی بوکنگ کے اوپر جو پلوٹ نمبر ملتا ہے اور آپ میپ سے جو اویلیبیلٹی ہوگی وہ دیکھ کے آپ پلوٹ نمبر لے سکتے ہیں نیکس ناظرین یہ ہے کہ زمر ویلی میں انویسمنٹ کرنے کی کیا وجہ ہے کہ زمر ویلی انتقال اور جسٹری والا پروجیکٹ ہے عموماً یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہاں پر فائل سسٹم ہے اور آپ کو چار سال کے بعد جو ہے ایک الارٹمنٹ لیٹر دیا جاتا ہے اس میں آپ کے نام کے اوپر جو ہے وہ جسٹری انتقال نہیں ہوتا تو یہاں پہ آپ کو سب سے بڑا یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر آپ ٹوٹل امونٹ کلیر کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو انتقال اور جسٹری بھی آپ کے نام کے اوپر جو ریلیمنٹ ادارے ہیں وہاں سے آپ کے نام کے اوپر جسٹری ہو جائے گی ناظرین زمر ویلی کے اندر اگر پلوٹ کے ریٹس کی بات کی جائے تو فریش بوکنگ میں آپ کو اوورسیز بلوک کے اندر پلوٹ ملتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ریل سیل کے اندر پلوٹ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ پچیس لاکھ سے لے کے پینتیس لاکھ روپے تک جو ہے یہاں پہ آپ کو پانچ مرنے کا پلوٹ ملتا ہے اور ایڈیپنڈ زبان کے ڈیفرنٹ لوکیشن کے اوپر ہے کہاں کہاں پہ جو پلوٹ آ رہے ہیں اسے صاحب صاحب کو پلوٹ ملیں گے اس میں ناظرین زمر ویلی کے اندر انویسمنٹ کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ سراؤنڈنگ اگر آپ دیکھیں کہ ایٹین ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے جو کلامباز کا اس وقت بہت بڑا ایک پروجیکٹ بن رہا ہے تو یہ ایسی لوکیشن کے اوپر پروجیکٹ آ رہا ہے جہاں پہ آپ کو بیسک فیسلٹیز ساری مل رہی ہیں جہاں پہ بگلی پانی ہر چیز اویلیپل ہے کمرشل ایڈیا جو اس کا ڈیویلپو چکا ہوا ہے اور ڈیویلپو ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے جہاں پہ آرڑی لوگ رہ رہے ہیں تو اگر آپ نے زیمر ویلی کے اندر اپنے انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں گے انشاءاللہ ہماری پروفیشنل ٹیم آپ کو اس میں پراپر سستی دیں گی آج کے لئے اتنے کافی ہے ملیں گے آپ سے ایک نئی انفرمیشن نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ